موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآتباعہی اجوائین علماء اکرام کا سیاست سے کیا تعلق ہے اور سیاست میں علماء اکرام کا کیا کردار ہے اس حوالے سے مختصر دو تین پہلوں سے بات کرنا چاہوں گا ایک تو اس لیے کہ علماء نمائندگی کرتے ہیں حضرت انبیاء اکرام علیہ وسلمات و تسلیمات کی اور حضرت انبیاء اکرام علیہ وسلمات و تسلیمات کی تعلیمات اور پروگرام بنیادی طور پر زندگی کے تمام پہلوں کے لیے تھا اور اس میں سیاست بھی ایک اہم رول تھا انبیاء اکرام علیہ وسلمات و تسلیمات نے صرف نماز روزے اور عبادات کی بات نہیں کی بلکہ معاشرت کی بات بھی کی ہے سماعت کی بات بھی کی ہے قانون کی بات بھی کی ہے اکمرانی کی بات بھی کی ہے عدل کی بات بھی کی ہے اور ان کے بنیادی فرائض میں اور مقاصد میں یہ سارے معاملات تھے اس لیے جب وہ رمائے کرام نمائندگی کرتے ہیں امیلہ اکرام علیہ مسلوات و تسلیمات کی اور آسمانی تعلیمات کی تو آسمانی تعلیمات کے تمام شعبے اور حضرت امیلہ اکرام علیہ مسلوات و تسلیمات کی جدد جہد کے تمام دائرے علماء کے فرائض میں شامل ہوتے ہیں دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے جب اسلامی ایک انسانی سماج مسلم سماج پابند ہے قرآن و سنت کے احکام کا اور قوانین کا تو سماج میں قرآن و سنت کے احکام اور شریعت کے قوانین کی نفاذ و نگرانی علماء ہی کر سکتے ہیں علماء کسی نسل کا نام نہیں ہے علماء میں ہر وہ شخص شامل ہے جو قرآن پاک علم رکھتا ہے سنت کا علم رکھتا ہے شریعت کا علم رکھتا ہے اسلامی تاریخ سے واقف ہے اور اسلامی اقدار اور روایات کا ادراک رکھتا ہے ہر وہ شخص عالم ہے جو ضروری علوم سے بہرور ہوا ہے یہ کسی نسل اور طبقے کا نام نہیں ہے کہ کوئی نسلی بالدسی ہے یہ ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کا قانون و شریعت کا اسلامی تاریخ کا اور معاشرے میں اسلامی کے ادار کا علم رکھتا ہے وہ عالم ہے اور جب سماج میں قرآن و سنت کی حکملانی اور اسلامی نظام کے قوانین کے نفاظ کو ہمیں ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں تو علماء کے بغیر کیسے ممکن کیسے ہے کہ قرآن و سنت کا علم رکھنے والوں کے بغیر معاشرے میں قرآن و سنت کی احکام کی عمل داری قائم ہو جائے اور تیسے نمبر پر یعنیز کرنا چاہوں گا کہ مسلماء کی تاریخ دیکھ لیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے لے لیں حسن بصیر رحمت اللہ علیہ سے لے لیں پھر یہ پوری تاریخ پر نظر ڈال لیں اور پھر بلے سغیر کی تاریخ بھی آپ مجدد الفیسانی کو دیکھیں شاہ علی اللہ کو دیکھیں ان کے بعد تمام طبقات میں ہر علاقے میں بنگال میں حاجی شریعت اللہ کو دیکھ لیں سرحد میں فقیر اپی اور حاجی شاہب ترنزئی کو دیکھ لیں علماء اکرام نے ہر دور میں ملت کے اجسماعی معاملات میں قیادت بھی کی ہے رہنمائی بھی کی ہے وہ تاریخ تسلسل رکھتے ہیں علماء برنسغیر کے علماء تو بالخصوص سیاسی جد و جہد میں وہ آزادی کی جد و جہد ہو یا اسلامی احکام کے نفات کی جد و جہد ہو یا غیر غیر اسلامی تمدل کے مقابلے کے جد و جہد ہو علماء اکرام نے ہر شعبے میں ایک تاریخ دی ہے اور پوری تسلسل ہے ان کا تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل بنیادی تین باتوں کو سامدر رکھتے ہوئے علماء کو سیاست سے لا تعلق کیسے کیا جا سکتا اور کیسے ہوں کہ ممکن نہیں ہے علماء اگر اپنی تاریخ رکھتے ہیں علماء اگر قرآن و سلطنت کا شعور رکھتے ہیں علماء اگر حضرت انبیاء کرام کی نمائنگی کرتے ہیں تو سیاست ان کے فرائز میں شامل ہے ان کے حقوق میں نہیں میں سیاست کا علماء کے حقوق میں نہیں فرائز میں شامل کرتا ہوں یہ ہے سیاست کے دائرے ہیں یہ طریقہ کار ہیں ایک طریقہ کار شاوری اللہ رحمت اللہ علیہ کا تھا جو اب تک چلا رہا ہے کہ سامنا اہل اقتدار کے سامنا کر کے ان سے مقابلے اور مہادرائی سے بنوانا ہے ایک طریقہ کار مجدد الفثانی کا ہے کہ پیچھے بیٹھ کر علمی انداز میں فکری انداز میں محنت کر کے سماج کو تیار کرنا طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں لیکن سیاست سیاسی جوہد امت کی اجتماعی قیادت سماج کے اجتماعی معاملات میں رائے دینا قیادت کرنا لوگوں کو منظم کرنا یہ علماء کے حقوق میں ہے نہیں علماء کے فرائض میں ہے اور علماء اور سیاست لازم و ملزوم ہیں اسلام کی تعلیمات میں اور اسلام کے نظام میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم